برائی کرم ہماری حوصل افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا چھئے اور پیل آئیکن کو پریس کرتی چھے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمیپیتھک ڈاکٹر ازوان ساکت اور آپ سے مخاطب ہوں شما ممیو کلینک لاور پاکستان سے آج ہم بات کریں گے آرٹیزم یا آرٹیزم سپیکٹرم ڈیسارڈر کی وجوہات یا قاضز کہ یہ عارضہ آخر ہوتا کیوں ہے اس مرض کے ہونے کی کیا وجوہات ہیں کیا اسباب ہیں آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں اصل میں یہ عارضہ دماغ کے ان حصوں میں مسائل سے پیدا ہوتا ہے جو حصیات سے آنے والی معلومات اور زبان کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ آرٹیزم جو ہے یہ قدرتی طور پر لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یعنی لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں میں آرٹیزم کا رجحان چار گناہ سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے یہ کسی بھی نسل یا سماجی پس منظر کے لوگوں میں ہو سکتا ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ فلان ملک کے لوگوں کو ہوگا یا فلان نسل کے لوگوں کو ہوگا یہ کسی بھی نسل کے لوگوں کو ہو سکتا ہے یا کسی بھی سماجی پس منظر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی متوسط طبقہ کا فرد ہے یہ سب میں ممکن ہے کہ کسی کے بھی بچے کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جین کے کچھ امتزاج بھی بچوں میں آرٹیزم کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہ نسل در نسل بھی منتقل ہوتا ہے بڑی عمر کے والدین کے بچوں میں آرٹیزم کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایسی عاملہ خواتین جو بعض عدویات یا کیمیکل جیسے الکوہل یا انٹی سیزر عدویات کا استعمال کرتی ہیں ان کے بچے کے آرٹیسٹک ہونے کے زیادہ مکان ہوتے ہیں زچگی کے میٹابولک حالات جیسے زیابتس اور مٹاپا آرٹیسٹک بچہ پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچے کی ولادت کے ایک سال کے اندر دوسری بار حاملہ ہونے والی ماہوں کے بچوں میں آرٹیزم کی تشخیص کا مکان زیادہ ہوتا ہے آرٹیزم ایک مروسی مرض ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ آرٹیزم جو ہے وہ اگر اس کی بروقت تشخیص کر لی جائے تو بچوں کو مینج کرنے میں آرٹیزم کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزارنے میں ہومیوپیتھی بہت معامل ثابت ہو سکتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آوڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0303 7578 803 سفر تین سفر تین سات پانچ سات اٹھ آٹھ آٹھ سفر تین